اسلام سے پہلے عربوں کا ایک اصول اور مقولہ تھا جس نے محاولے کی شکل اختیار کر لی تھی اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم اور جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا عرب اسی اصول پر چل رہا تھا یہ گویا ایک رہنما اصول تھا جس نے مذہبی تعلیم کی حیثیت اختیار کر لی تھی اور یہ بات ایسی مشہور تھی کہ کسی کے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو عربوں کے لیے یہ ایسی جانی بوجھی حقیقت اور روز مر رہ کی بدی ہی بات تھی کہ اس پر شکوت تاری ہو جانا چاہیے تھا پھر اللہ کا رسول کہہ رہا تھا جو غلط بات نہیں کہہ سکتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو تربیت کی تھی اور ان کا جو ذہن بنایا تھا وہ اس کو حضم نہیں کر سکا انہوں نے عرص کیا ہم مظلوم کی مدد تو کریں لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں سوسائٹی اور معاشرے کی جو سب سے مستحکم بنیاد ہے اور جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ ایسی ہی تربیت ہے کہ اس کا قلب سلیم اس پر جاگ جائے چوکنہ ہو جائے اور پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں ظلم ہوتا رہے بڑھتا رہے اور پنپتا رہے یہ اخلاقی تربیت اور اس کی کامیابی کا آخری نمونہ ہے دنیا کی تاریخ میں ایسی تربیت کی مثال ملنی مشکل ہے کہ ایک طرف صحابہ اگرام رضی اللہ عنہم اطاعت و انقیاد کا بے مثال نمونہ تھے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار نصار ہوتے تھے اور یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا پروانے شما پر گرتے ہیں اور جان دیتے ہیں اور انجام نہیں سوچتے صحابہ کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد پھر غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتی تھی لیکن اب اس کے اندر ایسا انقلاب آ چکا تھا معاشرہ کو ایسی مستحکم ایسی بلند اور ایسی اصولی بنیاد پر اٹھائے گیا تھا کہ جب آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم تو صحابہ اکرام تڑپ اٹھے اور پورے عدب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اب تک ہمیں تعلیم دی تھی کہ ہم مظلوم کی مدد کریں اور ظالم کا ساتھ نہ دیں کیا ہم اپنی قوت سماعت پر شک کریں شاید ہمارے کانونے اسے صحیح نہ سنا ہو آپ فرمائیں کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے آپ نے فرمایا ہاں ظالم کی بھی مدد ہوتی ہے مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس پر ظلم نہ ہونے دو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو اس کو ظلم نہ کرنے دو یہ وہ چیز ہے جو انسانی معاشرے کو بچانے والی ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت بلا تفریق قومیت بلا تفریق ذات برادری اپنے تعلقات کو بلکل نظرانداز اور مفادات کو بلکل فراموش کر کے یہ نہ دیکھا جائے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ظالم کوئی بھی ہو اپنے قوم کو محبوب ترین فرد ہو قائد ہو رہنما ہو اس کو ظلم سے روکا جائے اگر معاشرے میں یہ اخلاقی جرات یہ غیر جانداری اور خلوص کی یہ طاقت ہے تو معاشرہ بچ سکتا ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس معاشرے کو نہیں بچا سکتی آج ہندوستان میں کمی اسی چیز کی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے سے متعلق خطرہ پیدا ہو گیا ہے جب کسی انسانی نسل پر کسی دور میں اخلاقی گراوٹ کا ایسا دورہ پڑتا ہے یا وہ کسی انسانی سازش یا کسی انتشار پسند طاقت کا شکار ہوتی ہے اس وقت دو طبقے میدان میں آتے ہیں ایک دانشوروں کا طبقہ اور ایک مذہبی انسانوں کا طبقہ یہ دو طبقے ہیں جن میں بگاڑ سب سے آخیر میں داخل ہوتا ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے قیاس بھی یہی چاہتا ہے اور عقل سلیم کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ سب سے آخیر میں جس طبقے میں فساد داخل ہوتا ہے اور خرابی آتی ہے وہ مذہبی آدمیوں کا طبقہ ہے اس کے بعد دانشوروں کا طبقہ ہے لیکن جب دانشوروں میں اور مذہبی انسانوں میں بھی بگاڑ آ جائے تو پھر اس معاشرے کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی اس وقت ضرورت ہے کہ دانشور اور مذہبی انسان میدان میں آئیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں سے ہماری دانشکاہوں سے افراد نکلیں اور معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کا معرخ جب اس معاشرے کی تاریخ لکھے گا جس میں ہم اور آپ چانس لے رہے ہیں کہیں یہ نہ لکھے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ملک میں مسلم یونیورسٹی موجود تھی دارالعلم دیوبند موجود تھا ندبت العلمہ موجود تھا اور جامعہ ملیہ موجود تھی ان کی موجودگی بلکہ ان کی دیوار کے نیچے اور ان کے سائے میں سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ میدان میں آئیں اور بگاڑ کا بے اصولی کا بد دیانتی کا رشوت خوری اور زخیرہ اندوزی کا اقربہ پروری اور خویش پروری کا سنگ دلی کا اور مجھے معاف کریں سب سے بڑھ کر سفاقی اور درندگی کا جو دھارہ بے رہا ہے اور ملک تباہی اور بربادی کے جس رخ پر جا رہا ہے اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں ایسے جوان مردوں کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاقی جورات ہو اور وہ بے لوس ہوں وہ اس معاشرے کو دینے کے لیے آئیں لینے کے لیے نہ آئیں اس بگڑے ہوئے نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہ آئیں بلکہ ان کی شان وہ ہو جو ایرانی شاعر عرفی نے بیان کی ہے عدیل حمد ساقیت فطرت عرفی کہ حاتم و گران گدائے خویشین است ان لوگوں کی جو ایسے بہران کے موقع پر میدان میں آتے ہیں اور پورے معاشرے کو اور پوری قوم کو موت کے مو سے نکال لیتے ہیں ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ ساقی کی فطرت اور مزاج رکھتے ہیں ساقی سب کو پلاتا ہے اور خود نہیں پیتا یہ مرحلہ بہت مشکل ہے اور دل پر پتھر رکھے بغیر تیہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے بغیر کام نہیں چلتا میں اپنے عزیز طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان میں عزت کا مقام بھی حاصل ہوگا جب آپ اس ملک کو بچانے کی مخلصانہ جان فروشانہ بے غرضانہ اور اخیر میں کہتا ہوں کہ مجنونانہ کوشش کریں گے کسی قوم کو کسی جماعت کو عزت کا مقام اس وقت ملتا ہے جب وہ کسی کو فائدہ پہنچائے اور خود فائدہ نہ اٹھائے جب وہ اپنا دامن جھاڑ دے اور دوسروں کی جھولیاں بھر دے وہ اپنے گھر میں اندھیرہ پسند کرے اور دوسروں کے گھر میں چراغ جلائے جب وہ اپنے بچوں کو ہوقا سلائے حضرت ابو تلحار انساری رضی اللہ عنہ کی طرح مہمانوں کو شکم سیر کر کے اٹھائے آپ تاریخ پڑھیں تو آپ پر بہت سے حقائق کھلیں گے اور عبرت و مععزت کا بڑا سامان ملے گا لیکن افسوس ہے کہ تاریخی واقعات کی تہمیں اور انقلابات سلطنت کے پسے پردہ جو حقائق کام کرتے ہیں جو مخفی طاقتیں کام کرتی ہیں جو وقت کی رفتار بدل دیتی ہیں کسی ملک کی قسمت بدل دیتی ہیں ہمارے مولخوں کی نگا وہاں تک نہیں جاتی وہ زیادہ تر یہی لکھتے ہیں کہ فلا بادشاہ آیا اور فلا بادشاہ گیا فلا نے فلا ملک پر حملہ کیا اور فتحیاب ہوا اور فلا نے شکست کھائی لیکن اس کے پیچھے کیا طاقتیں کام کر رہی تھی حقیقی اسباب کیا تھے پھر اسباب کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں جیسے مولانا روم رحمت اللہ رہے کہتے ہیں کہ گرمی کا زمانہ ہے اور ایک شخص پنکھا جل رہا ہے تو کوتہ بین یہ کہے گا کہ یہ ہوا اس پنکھے کی وجہ سے آ رہی ہے لیکن جس کی نظر اور گہری ہوگی وہ کہے گا کہ نہیں اصل میں اس ہاتھ کا کارنامہ ہے جو اس کو ہلا رہا ہے پنکھا زمین پر رکھ دو تو ہوا نہیں آئے گی اس سے بھی جس کی نظر گہری ہے وہ کہے گا کہ نہیں یہ ہاتھ بھی نہیں بلکہ انسان کا ارادہ ہے اس کی نیک نیتی اور خدمت کرنے کا جذبہ اصل میں اس کا سرچشمہ ہے اگر کسی کی نظر اور گہری ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ نہ پنکھے کا کارنامہ ہے نہ ہاتھ کافی ہے ہوا ضروری تھی یہ ہوا ہے جو فضا میں ہے یہ ہوا اصل میں محسن ہے لیکن جس کی نظر اس سے بھی آگے ہے وہ کہے گا نہیں اس ہوا کا جو خالق ہے اس ہوا کو جو حکم دینے والا ہے جس نے اس کو طاقت دی ہے اور آزادی بخشی ہے کہ وہ چلے وہ ہے محسن حقیقی تاریخ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ واقعات کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کے پیچھے دوسرے اسباب ہوتے ہیں اور ان اسباب کے درمیان رشتہ ہوتا ہے آپ جو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی صدھار پیدا ہوا اور کوئی سماج موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہونے کے بعد اچانک تازہ دم ہو کر اٹھا اور اس نے پھر زندگی کا سفر شروع کیا اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا شروع کیا اس کے پیچھے کسی ایسی جماعت کچھ ایسے افراد کا ہاتھ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور جو اپنے نفے سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں موسیقی